رسول اللہ ارشاد فرمائے صدقہ خیرات کسرت سے کرو کیونکہ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کا غزب بھی ٹلتا ہے دوزخ کی آگ بھی تھنڈی ہوتی ہے تو خیرات کرنا دنیا نہیں ہے دین ہے خیرات کرنا دنیا نہیں ہے دین ہے دین کے معاملے میں مانگا جا رہا ہے دینے والے کو سواب دیا جا رہا ہے اور مانگنے والا بندے سے مانگ رہا ہے بندہ بندے کو دے رہا ہے اور یہ دین ہے اب بلکل خریب سے وار کریں گے صاحب کو بول ہے آپ کی بچی ہما کو پسند ہے ہمارے بچے کو دے دیجئے نا مانگا یہ تو سنت کی تکمیل کے لیے مانگ رہا ہے سنت کی تکمیل کے لیے مانگ رہا ہے مانگنے والا شرک ہے اٹھا کے لے کے چلے جانا کان سے آئے رہے جاہلاں تم لوگاں کائی کو حولہ بنائے رہے بھائی خوم کو مانگنا شرک ہے کہتے میرے بھائی کائیسا ہوتا بولو میرے بھائی مانگنا شرک آپ بولو اگر ایسا اگر آپ بولیں گے مانگنا شرک ہے تو پھر نوز بللہ منزالک زندگی کائیسا گزریں گے آپ کی بغیر مانگے کیا آپ کچھ کری رہے سکتے مانگ کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے آپ گھر میں بیٹی کول رہے ہیں بیٹی امد رہا پانی پلا اببو خبردار آپ مانگے مانگے آئندہ مانگے تو رشتہ توڑ لوں گی مشرک ہو جائیں گے آپ اب میں شریف اتمی ہوں بیٹی تکیج باتاں کر رہا ہوں ورنہ ان کا مردہ نکالنے کا موڑ بنا تو بہت بھیانک باتاں کرتا ہوں مانگنا شرک کیسا ہوا رہے بھائی اب اس کے اندر ایک چوبیس نمبر نہیں ہڑتہ لیس نمبر کا مولوی تھا بھوت خطرناک تھا چار چار مہینے کے چودہ چھلے مار لیا تھا انہیں بولا نے 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 مولانا احمد نقشبندی صاحب وہ زندوں سے منگنا جائز ہے مردوں سے منگنا شرک ہے افو کتنا خطرناک ہے دیکھو میرے بھائی نے اب اس کے اندر ایک نیا پوئنٹ لائیا زندوں سے منگنا جائز ہے کہتے مردوں سے منگنا نہ جائز ہے وہ بولا مردے کون ہے تو بول تو جا کے دیکھے آیا خبر میں نہ مردے ہے بولو نا بھائی خبر میں مردے ہے کیا تو دیکھے آیا بغر دیکھے کہ کیسا بولتا مردے ہے نہیں حضرت میں دیکھا نہیں وہ ایک مرتبہ جو ہے خبر کھو دے تھے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں نکلے تو ہڈیاں نکلنے سے مردہ کی کہاں سے ثابت ہوتی ہے ارے دیوانے کسی کو مردہ بولنے سے پہلے علماء علیہ سنت سے ملنے تھا تو اچھا تھا تو مسئلے کو نہیں سمجھا خدرت کو نہیں سمجھا اس لئے تو مردہ سمجھ رہا ہے اب یہ مردے کی خبر کی زندگی ہے اور یہ مردے پن پر ایک بات کرتا ہوں آگے لیکن ایک پہلے مسئلہ سنا نہیں مردے مولانا مردوں سے منگنا جائز نہیں ہے وہ کیسے؟ یہ مردائی تیر پاس کیا ثبوت ہے؟ بولے مولانا وہ خوران پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرمائے کیا فرمائے بھئی؟ کہاں بولے؟ پوری خوران میں مردے کہاں ہیں؟ کہاں بولے بتا؟ اللہ تو وہاں زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے وہاں تو پہلی بار مردائے کہاں ہیں؟ بتا؟ بولے مولانا وہ خوران شریف میں ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزا چکنا ہے سب مر جائیں گے مٹھی میں مل جائیں گے گڑ جائیں گے ایک خبر میں ارہم اللہ بے اقوف یہ سب گندے جاہل آنا ترجمے تو کر لے رہا اللہ کیا فرمایا ہر جاندار چیز کو موت کا مزا چکنا ہے ارے واہ سمجھدار لوگا ہے کیا ہے موت کا مزا چکنا ہے ارے دار زور سے بولو مزا چکنا ہے بولو نا کوئی اب یاد نہیں رکھو مزا مزا چکنا ہے بولے اللہ تعالیٰ موت کا مزا چکنا ہے اور مزا کس کو بولتے ہیں معلوم ٹیسٹ آپ چائی پیئے زبان پہ جو ٹیسٹ رہتا دیکھ اس کو بولتے ہیں مزا وہ ایک اخت پیئے تو پندرہ سال تک رہتا بولو نا جی پندرہ منٹ رہتا پندرہ منٹ کے آدھ وہ مزا ختم دریانی کھائے دو گھنٹے مزا رہتا دو گھنٹے کے آدھ مزا اب تک کوئی ڈیشیچ نہیں نکلی دن بھر مزا دینے والی ہر مزا پندرہ منٹ بیس منٹ آدھے گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے کا ہے جیسے ہی وقت پیریٹ گزرا وہ مزا ختم موت کا مزا ہر انسان کو چکنا ہے جیسے روح نکلی موت کا مزا شروع موت ہمیشہ نہیں آتی مزا چکا کے چلے جاتی بولے میں پوچھا تیکھو مزا ہی چکا نہ آئے تو آئی کئی کو تو بولے میں مزا نہیں چکا ہی تو تو اوپر رہتا تھا تیکھو نیچے لے کے جانے کے ہستیائی بولے اس کا مزا ایسا ہے اوپر سے نیچے ڈال لے تھی اس کیا چلے آتی ہے بس بولے شکریہ بہت بہت میں کوئی ایکسپ کرے آپ بات سمجھ میں آئی بھائی نہیں آئی موت کا مزا چکنا ہے جیسے ہی روح نکلے موت کا مزا شروع بیٹا امریکہ سے آیا باو جان لیٹے موت کا مزا چک رہے ہیں باو ایک ٹنگ کرتے ہوئے چھڑیاں پھوڑ لی سسور جی موت کا مزا چک رہے ہیں بیٹیاں رو رہے ہیں سیرے پر ڈک رہے ہیں رہے تک تو خدمت نہیں کرے اب آنسو بہا رہے ہیں میت موت کا مزا چک رہی ہے بیوی پر ظلم کی انتہا گزر رہی ہے میت موت کا مزا چک رہی ہے مہلے والے آئے خاندال والے آئے لے گئے لہل آ رہے ہیں میت موت کا مزا چک رہی ہے پھر اس کے بعد اس کو دوے کفل پہنایا گیا میت موت کا مزا چک رہی ہے پھر اس کے بعد ڈولے میں لٹایا گیا میت موت کا مزا چک رہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر کا تہرانہ پڑا جا رہا ہے میت موت کا مزا چک رہی ہے بازاروں سے جنازہ گزر رہا ہے میت موت کا مزا چک رہی ہے نماز جنازہ پڑی گئی ہے میت موت کا مزا چک رہی ہے خبرستان لے جایا گیا ہے میت موت کا مزا چک رہی ہے خبر میں لٹایا گیا ہے میت موت کا مزا چک رہی ہے اب میں نہیں کہتا مدینے والے مصطفیٰ کہتے ہیں جب کسی میت کو اس کے دوست دفن کر دیتے ہیں مٹی ڈال دیتے ہیں اور مٹی ڈال کر پلٹتے ہیں پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو میت خبر میں لٹ کر سنتی ہے اب مولوی کی بات سنوگے کہ نبی کی بات ارے تحلو ذرا زور سے اور نبی کیا کہہ رہے ہیں جیسے ہی تم دفن کر کے پلٹتے ہو بخاری و مسلم کی متفق انعال حدیث ہے جیسے ہی تم دفن کر کے پلٹتے ہو میت پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتی ہے اور سننا اس بات کی دلیل ہے کہ موت کا مزا ختم ہو گیا آخرت کی زندگی شروع ہو گئی ہے آخرت کی زندگی شروع ہو گئی ہے اس لئے کیا کرتے پیروں کے پاس کی خدا نہ خواستہ کل صبح تُو مر گئے اے کیا مولانا مارنے کو تُو لے میں رکھتا نہیں مرتا بھائی ایگزیمپل ہے خدا نہ خواستہ کل تیری چھٹی ہو گئی تیرے پکل لکھ جا کے تیرے بچے بڑی مصیبت سے دفن کر دیئے نہیں تو کل تیری خبر میں سوال جواب ہوتے نہیں ہوتے مولانا آئے آپ کے کو بول رہا ہے میں آپ سے پوچھا گیا میں وہ مولانا سے پوچھا بازوالے بولے مولانا سوال مجھ سے ہوں گے تو میں بولا تُو جواب دیں گا نہیں دیں گا دوں گا ارے مردے تُو جواب کیسا دیتا بولو نا جی بھائی آپ جا کے جماعت والوں سے پوچھو مول صاحب خبر میں سوال جواب ہوتے نہیں تو ہوتے ارے مردے تُو جواب دیتا کئیسا یہاں گھر میں جو لیٹا ہوا تھا بیگم پوچھ رہے کان میں اجی وہ پیسے کہاں رکھے اجی وہ چابی کہاں رکھے بھو آکے بولتی زرہ صدمے میں پاگل ہو گئے ساس ہمارے کیوں مردے کو سوال نہیں کرتے سوال زندے سے کیا جاتا ہے سوال کس سے ہوتا ہے بولو زرہ زور سے بولو سوال خبر میں ہونا اس بات کی دلیل ہے جو مردے کو آپ لٹا کے آئے تھے اب انہیں مردہ نہیں ہے زندہ ہو چکا ہے جو مردے کو ہم چھوڑ کر آئے تھے اب وہ مردہ وہ زندہ ہو چکا ہے تو پیارے بزرگار دوستو زندہ ہے تب ہی تو سوال اور ایک بات سنو آپ اپنے گھر کو گئے بابا جان سو رہے ہیں سلام کرتے ادھر والے پیچھے والے تو پیچھے والے بازو والے تو نہیں ہیں میں کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں اس لئے پوچھ رہا ہوں تو پیارے بزرگار دوستو دھر کو گئے سونے والے کو سلام کرتے ایک مریض کو دیکھنے کے کومہ میں لٹا ہے کومہ میں سلام کرتے بے ہوشنی عالم میں لٹا ہے سلام کرتے مگر میرے آخا کیا ارشاد فرمانے خبرستان جاؤ تو خبرستان والوں کو سلام کرو ارے میں پوچھا یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ خربان میرے آخا وہ تو بیچارے سو رہے ہیں مردہ ہیں ان کو سلام کیوں کیا جائے جو جواب نہیں دے سکتے حضور ارشاد فرماتے نادان تو میرا امتی تو ہے مگر تجھے اخل نہیں ہے دیکھ سونے والوں کو سلام نہیں کیا جاتا کومہ کے مریض اس کو سوال نہیں کیا سلام نہیں کیا جاتا بے ہوشی کی حالت میں رہنے والے کو سلام نہیں کیا جاتا تو مردے کو سلام کیسے کیا جاتا ہے پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میتوں کو جو خبرستان میں لیٹی ہے سلام کرو تو حضور فرماتے سن لے میں یہ خبرستان میں لیٹنے والا نہ سویا ہوا ہے نہ بے ہوشی میں ہے نہ کومہ میں ہے نہ مردہ ہے بلکہ زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے ایسا زندہ ہے کہ خبر پہ آنے والے کو اس کے رشتے کے ساتھ جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے نہیں میرے بھائی اگر مردہ ہے تو سلام کیسا کرتے جی انہیں منٹلی ریٹائٹ تو نہیں ہے سلام اس کو کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے اور خدا کی خسم سلام اس کو کیا جاتا ہے جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے نہیں بھائی اس لئے ہم لوگا جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ اس لئے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولي اللہ السلام علیکہ یا اصحاب رسول اللہ ہم لوگا اس لئے ہی سلام کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہماری سنتے بھی ہیں ہمارا کو جواب بھی دیتے ہیں ان لوگا ہمیں نکال لے میرے بھائی اخیدہ انہوں مردہ ہے انہوں نہیں سنتے انہوں نہیں سنتے یہ انہیں نکال لیا سے ہیں اب اس کے اخیدے کو ہم خوران اچھا اور ایک بات کیا ہے انہیں اتنا ڈینجر ہے اس کی دیوانی کھوپڑی میں جو آتا وہ سوال کرتا پوائنٹ نوٹ کیا جائے بہت بڑی بات دوروں حسونک کو آپ باہر جا کے لوٹو مگر میں ہی جو بول رہا ہوں گھر سے سنو